ہیلو ایوری ون ویلکم جو ڈراما ون یہ چاروں ہی لوگ باہر جا رہے ہوتے ہیں لئی شوان کو ایس کریم کھانی تھی تو آج اس کے لیے لینے چاہتا ہے یہ دیکھ کر وہ تو کافی سیادہ شرمانے لگتی ہے ہاویو سے دیکھ کر کہتا ہے کہ اس لڑکی کا تو کچھ بھی نہیں ہونے والا آگے ہاوی این کائچی باتے کر رہے ہوتے ہیں ہاویو سے کہتا ہے کہ کائچی تم تو سچ میں انڈکی ہو ساری چیزیں تمہارے خلاف ہی کیوں ہو جاتی ہیں سچ میں تمہارے پاس تو بیڈ لگ ہے کائچی یہ سن کر اسے مارنے لگتی ہے یہ دونوں بھی پیچھے مڑ کر ان دونوں کو ایسے مستی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آج ہی کو چلن ہونے لگتی ہے لئی شوان یہ بات نوٹس کر لیتی ہے انہ اسے کافی برا لگتا ہے لئی شوان کے ہاتھ میں جو ایس کرم تھی وہ پگلنے لگتی ہے انہ اس کا پورا ہاتھ خراب ہو گیا تھا تو وہ کہتی ہے کہ میں ہاتھ دھوکر آئی ہاں ویلی شوان کی پیچھے جاتا ہے اب آج ہی اور کائچی دونوں کو ہی اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے پر دونوں میں سے کوئی بھی کچھ بھی بات نہیں کر رہا تھا کائچی وہاں سے جھانی لگتی ہے پر بارش ہو جاتی ہے تو آج ہی کائچی کو اپنے کورٹ سے کور کر کے کسی سیف پلیس پر لاتا ہے یہاں پر ان دونوں کی تھوڑی بچت ہوتی ہے آج ہی کائچی سے ریکویشٹ کرتا ہے کہ تم شیف اور میں تمہارا انٹرن کیا ہم دونوں اس رشتے میں ایک دن کے لیے نہیں رہ سکتے کائچی منع کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ صرف ایک دن کے لیے تو وہ ایک دن کے لیے مان جاتی ہے بارش میں پھگنے کے کارن ان دونوں کے کپڑے خراب ہو گئے تھے اس لیے یہ دونوں پہلے تو کپڑے خریدنے چھاتے ہیں کپڑے چھنچ کرنے کے بعد یہ دونوں گروسری خریدنے چھاتے ہیں بعد میں گھر آ کر ریجنیر پریپیر کرتے ہیں کھانے کے ٹائم پر کائچی کہتی ہے کہ آج ہی تم مجھ سے ایک پرومیس کرو گی آج کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملیں گے اور میں لیشوان کو ٹریننگ دے رہی ہوں تو تم اس بیچ میں کبھی بھی مت آنا ہم دونوں ایک ایسے فرینڈ کی طرح رہیں گے جو کی صرف گریٹ ہی کرتے ہو آج ہی کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا تو کائچی کہتی ہے کہ لیشوان ابھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے اور تمہارے لیے یہ بہت زیادہ مشکل ہوگا کہ کمپنی کا کام سمبھالنا اور لیشوان کو ٹرین بھی کرنا تو میں تم پر برڈن نہیں ڈالنا چاہتی اس لیے میں ایسا کہہ رہی ہوں تو آج ہی کہتا ہے کہ مجھے خوش رہنے کا حق ہے اور میری ساری خوشیاں تم سے جھڑی ہوئی ہے کائچی کہتی ہے کہ آج ہی تم وہ انسان نہیں ہو جو کی شیلفز بن جائے اور صرف اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچیں تم تو ایسا انسان ہو جو کی سب کے بارے میں سوچتے ہو اور میں تمہیں اچھی طریقے سے چھانتی ہوں تم کبھی بھی یہ نہیں کر پاؤ گے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے نہ ملے یہیں بہتر ہوگا آج ہی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا چلو ایک کا کمپیٹیشن رکھتے ہیں اگر تم جیتی تو میں تمہاری ساری باتیں مانوں گا پر اگر میں جیتا تو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی آگے یہ دونوں پنجھا لڑا رہے ہوتے ہیں یہ دونوں ہی ایک دوسرے کی اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کائچی اچانک سے ہی اسے کیس کر لیتی ہے اینہ اس کا ہاتھ نیچے کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں چیت گئی آج ہی کہتا ہے کہ یہ تو چیٹنگ ہے پر یہ تو صرف ایک گیم تھا ابھی اور گیمز کھیلنے باقی ہے کیونکہ یہ دن ابھی پورا نہیں ہوا ہے آگے یہ دونوں پوکر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں جہاں پر انہیں ایک فنی فیس بنانا ہوتا ہے آج ہی اس گیم میں ہار جاتا ہے آج ہی کہتا ہے کہ اب تمہیں میری حساب سے چلنا ہوگا وہ ایک اور چوکو سٹک لے کر آتا ہے ان کہتا ہے کہ جس کی بھی یہ سٹک سب سے زیادہ چھوٹی ہوگی وہ چیت جائے گا پہلا راؤنڈ سٹارٹ ہوتا ہے کائچی تھوڑی سٹک بچا لیتی ہے پر وہ چھوٹی ہی تھی آگے آج ہی کی باری آتی ہے آج ہی تو یہاں پر چٹنگ کر دیتا ہے وہ کائچی کو کس کر کے پوری سٹک کھا جاتا ہے ان کہتا ہے کہ میں چیت گیا اب ان لوگوں نے جتنے بھی گیمز کھیلے تھے ان سبی کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ ان دونوں کی بیچ ٹائ ہوئی تھی چھانے کی ٹائم پر آج ہی اسے ریکویسٹ کرتی ہے کہ آج ہی کیا تم میرا سر سہلا کر کیا تم میری تھوڑی تعریف کر سکتے ہو تو وہ ایسا کر بھی دیتا ہے اب یہ دونوں یہاں سے الگ ہو جاتے ہیں اگلے دن کائچی لیشوان کو ٹرین کرنے کے لیے گئی ہوتی ہے کائچی جب وہاں سے چلی جاتی ہے تو اس کے چھانے کے بعد آج ہی لیشوان کے پانس آتا ہے لیشوان آج ہی کو دیکھ کر بہت ہی سیادہ خوش ہو جاتی ہے جب آج ہی اسے ٹرین کر کے واپس جانے والا تھا تو ہاوی اسے راستے میں مل جاتا ہے ہاوی اسے کہتا ہے کہ اگر تم لیشوان کو پسند نہیں کرتے ہو تو اس کی اوریں اتنا اچھا بھی مت بنو آج ہی اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ میری وجہ سے اس کا ٹیسک گیا ہے تو میں بس اس کے ذمہ داری لینا چاہتا ہوں میرے مند میں اس کے لیے کوئی بھی ایسی فیلنگ نہیں ہے لیشوان یہ بات سن لیتی ہے اسے برا تو لگتا ہے پر وہ ایک اسمائل کے ساتھ آج ہی کے پانس آتی ہے وہ آج ہی سے کہتی ہے کہ کل میرا بدے ہے تو تمہیں میرے بدے پر آنا ہوگا اور پورا دن مجھے دینا ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اگلے دن کائچی جب اسے ٹرین کرنے کے لیے آتی ہے تو اسے بھی پتا لگتا ہے کہ آج تو لیشوان کا بدے ہے اب یہ تینوں ہی مل کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں لیشوان کہتی ہے کہ کائچی اگر تم اسے پسند نہیں کرتی ہو اگر آگے چل کر تم دونوں کا رشتہ ایسے ہی رہنے والا ہے تو کیا میں آجی کو کنفیس کر سکتی ہوں یہ سن کر کائچی وہاں سے چلی جاتی ہے اس کی جانے کے بعد لیشوان آجی سے کہتی ہے کہ میں تمہیں بہت ہی زیادہ پسند کرتی ہوں اور یہ بات وہ تین چار بار بول دیتی ہے کائچی رک جاتی ہے اور ان دن کو دور سے ہی دیکھنے لگتی ہے لیشوان آجی کو کس کرنے کے لیے اچھاتی ہے پر آجی اسے نہیں کرنے دیتا آجی اسے کہتا ہے کہ لیشوان تم کتنی بھی بار یہ شبد مجھے کہلو پر میرا چواب ایک ہی رہے گا یہ سن کر روتی ہوئے لیشوان وہاں سے چلی جاتی ہے چیف نے سی سی ٹی وی کے ذریعے یہ سب کچھ دیکھ لیا وہاں پر لیشوان آتی ہے اور رونے لگتی ہے آجی لیشوان کے پیچھے گیا ہوتا ہے یہاں پر لیشوان اسے کہتی ہے کہ آجی میں بس ٹیس لینا چاہتی تھی مجھے لگا کہ میرا چانس یہاں پر ایک بار بن سکتا ہے پر میں بھی کیا سوچ رہی تھی میں تو کتنے سٹیپیڈ ہوں مجھے پتا تھا کہ آجی مجھے ریجکٹ ہی کر دے گا پر پھر بھی میں نے اسے پوچھا یہ سن کر چیف اسے سنبھالے لگتا ہے آجی نیچے آ جاتا ہے کئی چی کہتی ہے کہ لیشوان ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے تبیہی وہاں پر چیف اسے لے کر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ لیشوان تم دونوں کو دیکھنا نہیں چاہتی اس لیے میں اسے لے جا رہا ہوں آگے یہ دونوں ہی ریشٹورنٹ کو بند کر کے واپس چانے والے تھے ان دونوں کو کچھ آواز آتی ہے تو کئی چیٹ جٹ سے اندھیرے میں دیکھنے کے لئے چلی چاہتی ہے وہاں پر شوشو تھا وہ کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو وہ چھپ تھا تو کئی چی کہتی ہے کہ اچھا تو تم ہی وہ تھے چوکہ پیسے چھرا کر چلی چھاتی تھے ان بعد میں پیسے رکھ بھی دیتے تھے تو شوشو سے کہتا ہے کہ یہ میرے گرینڈ پیرنس کے لئے ہے مجھے اس کے علاج کے لئے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے تو کئی چی کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں ایسا نہ ٹک کروں گی کہ میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں پر ایک اپ پرامس کرو کہ آج کے بعد سے تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی شوشو سے اسے تھینکیو کہتا ہے ان وہاں سے چلا جاتا ہے کئی چی جب باہر جانے لگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ آج ہی تو اس کے پیچھے پیچھے اندر تک چلا آیا انہیں اندھرے کے قارن وہ ڈڑنے لگا ہے وہ اس کے پاس چھاتی ہے تو آج ہی چلا دیتا ہے کہ تم کیا سوپرمین ہو کہ اندر تک چلی گئی وہ چور تمہیں ہر بھی تو کر سکتا تھا نا کئی چی کہتی ہے کہ اندر کوئی نہیں تھا میں ٹھیک ہوں پر باہر جان کر آج ہی دیکھتا ہے کہ کئی چی کے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی ہے وہ اسے کچھ پوچھ پاتا اس سے پہلے ہی کئی چی کو پلیس ٹیشن سے کال آتا ہے تو وہ وہاں چلی جاتی ہے یہاں پر پلیس ٹیشن میں کئی چی کی ماں اس کے ڈیٹ کو مار رہی ہوتی ہے کہ تم تو ہماری زندگی میں ایک کلنگ کے سمان ہو تو کئی چی کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو بھی کڈنیپ نہیں کیا ہے اتنا برا کام میں کیسے کر سکتا ہوں ان سارے کڈنپرس نے مجھ سے یہ کہا کہ انہیں ڈرائیور کی ضرورت ہے تو میں وہاں پر ڈرائیور کی چھوپ کرنے کے لیے گیا تھا پر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ لوگ اتنا بڑا کانڈ کرنے والے ہیں اور میں اتنا برا کام کیسے کر سکتا ہوں میں اپنی ہی بیٹی کو کیوں کڈنیپ کروں گا وہ لوگ زیزیانگ کو لے کر چھا رہے تھے جب وہ لوگ راستے میں ریشٹ کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو زیزیانگ وہاں سے موقع کا فائدہ اٹھا کر بھاگنے لگتا ہے پر ایک کڈنے پر اسے کار سے ہٹ کر دیتا ہے میں نے یہ نظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مجھے زیزیانگ کے لیے برا لگ رہا تھا کیونکہ اس حالت میں تو وہ مر بھی سکتا تھا تو میں نے اس کڈنے پر کو مارا ان زیزیانگ کی باڑی کو اس کے گھر پر ہی چھوڑ دیا میں نے اس کی جیب میں اس کا فون بھی رکھا تھا تاکہ کسی کو پتا چھلے تو وہ اسے پچھا لے کائچی چلا کر کہتی ہے پر میں آپ یہ بات پر یقین کیسے کروں تو پولیس والا کہتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں یہ ماسٹر مائنڈ نہیں ہے زیزیانگ اس کی ہی وجہ سے بچا ہے اگر تمہارے ڈیڈ نے زیزیانگ کو نہیں بچایا ہوتا تو وہ آج مر بھی سکتا تھا ساتھی ساتھ میں پولیس والے یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارے ڈیڈ پھلے ہی ماسٹر مائنڈ نہ ہو پر اس نے گناہ کیا ہے تو اسے تھوڑی سزا تو ملے گی چاہتے ٹائم کائچی کے ڈیڈ اسے کہتے ہیں کہ کائچی میں اتنا برا باپ بھی نہیں ہوں جب میں جل سے چھٹ کر واپس آؤں گا تو مجھے تمہارے ہاتھوں کا بنا کھانا کھانا ہے کائچی یہ سن کر تھوڑا ایموشنل ہو جاتی ہے کائچی پھر اپنے گھر کے بہار ایسے ہی بیٹھی تھی ہووی وہاں پر آتا ہے کائچی اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ جب بھی مجھے کسی دوست کی ضرورت ہوتی ہے تب تم ہمیشہ ہی میرے ساتھ ہوتے ہو وہ کہتی ہے کہ ہاوی مجھے ایک سہاری کی ضرورت ہے کہ تم میرا وہ سہارا بنو گے وہ اسے کچھ کہہ پاتا اسے پہلے ہی کائچی اس کے اوپر سر رکھ دیتی ہے دور سے انہیں آج ہی بھی دیکھتا ہے آج ہی کائچی کے لیے میڈیسن لائے تھا کیونکہ اس کے ہاتھ میں چوٹ لگی تھی پر جب وہ یہ نظرہ دیکھتا ہے تو وہ بینا کچھ بولے وہاں سے چلا چھاتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کائچی انہوی ریشٹورنٹ گئے ہوتے ہیں یہاں پر کائچی اسے سب کچھ بتا دیتی ہے اس کے ڈیڈ کے بارے میں تو ہاوی اسے کہتا ہے کہ یہ بات پہلے تمہیں مجھے نہیں بتانی چاہیے آج ہی کو بتانی چاہیے تو وہ کہتی ہے کہ اب بہت ہی زیادہ دیر ہو گئی ہے میں آج ہی کو کیسے بتاؤ کی میرے ڈیڈ نے کچھ نہیں کیا ہے پر اس کا پھائی سے زیانگ وہ تو ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہے نا یا چاہے میں اسے کچھ بھی نہیں بتانے والی آج ہی کو میں غلط فہمی میں ہی رہنے دوں گی اسی طرح سے وہ مجھ سے دور ہو پائے گا پر اگلے دن ہاوی چھاتا ہے آج ہی کے پاس انہو اسے اس کے ڈیڈ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے آج ہی تو بڑا ہی خوش ہو چھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور کائچی پھر سے ایک ہو سکتے ہیں تو ہی کہتا ہے کہ رکو سرہ سبر کرو آج سے تم کائچی کو پرشیو کرنے کی پوری پوری ٹرائی کرو میں بھی کروں گا اگر کائچی تمہیں لفٹ نہیں کراتی تو میں کائچی کو لے کر چلا چھاؤں گا پھر تم اس کی زندگی میں دوبارہ کبھی بھی متانا اگر کائچی تم سے امپریس ہو چھاتی ہے تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا چھاؤں گا اب ان تنوں کے بیچ یہ بیٹ لگ جاتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہی کائچی کو لے کر اس کے ریسٹورنٹ میں آیا ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں جلدی ہی اپنا ریسٹورنٹ اوپن کرنے والا ہوں اس لیے مجھے تھوڑا فیمس ہونا پڑے گا کائچی اس کی بات کو سمجھ نہیں پاتی تو ہاوی اسے سمجھاتی ہوئے کہتا ہے کہ تم میرے ریسٹورنٹ کی ہیڈ شیف ہونے والی ہو تو ہیڈ شیف ہونے کے ناتے تمہیں کسی سے کمپیٹیشن کرنا پڑے گا جو کی تائیوان کا سب سے بڑا جانا منا شیف ہوگا اگر ہم اسے کمپیٹیشن کرتے ہیں تو ضرور ہم فیمس ہو جائیں گے کائچی کہتی ہے کہ ہاں تم نے تو بلکل صحیح کہا اور کمپیٹیٹر کے روپ میں آتا ہے آج جی کائچی تو اسے دیکھ کر بہت ہی سیادہ شوک ہو جاتی ہے سو اس کے ساتھ یہ والا اپیسوڈ ہوتا ہے یہی پر ہی ختم جو ترکتے ہیں اور کسی چیز نہیں ہے ہی چیز نہیں ہے